وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِلَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ مَابَاد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے ساتھ خوش نصیب لوگ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا حق ہے یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی نہ زمین رہے گا نہ آسمان نئے کائنات باقی رہے گی وہ دن قیامت کا دن ہوگا تمام انسان اللہ کے سامنے حیش ہوں گے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے اس کے بعد ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا قیامت کا دن بڑا حولناک ہوگا انبیاء کرام بھی اللہ حرب العالمین کی پناہ مانگتے ہوں گے اور ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہوگی سورج نیچے ہوگا نہایت شدید اور شدت کی گرمی ہوگی لوگوں کی کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی آپ ذرا اندازہ لگائیے تصور کیجئے مہی جون کی گرمی میں باہر نکلنے کے بعد ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے ہر آدمی اسی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ سورج ہم سے بہت دور ہے بہت دور ہے لیکن قیامت کے دن یہ سورج قریب ہوگا اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی اللہ اپنی پناہ میں رکھے ایسے وقت میں وہ لوگ یقیناً خوش نصیب ہوں گے جنہیں کوئی سائے نصیب ہو جائے گا اور جنہیں عرش کا سائے نصیب ہوگا ان کی خوش خسمتی کا کیا کہنا بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یظلهم اللہ فی ظلہی یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرات ذات منسب وجمال فقال انی خاف اللہ ورجل تصدق بصدقت فاخفاہا حتی لا تعلما شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناه متفقن علیه وخالی مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا یظلهم اللہ فی ظلہی یوم لا ظل الا ظل صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا اور ان سات قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ان میں سب سے پہلا خوش نصیب وہ ہے جو عادل حکمراء ہیں امام عادل عادل حکمراء انصاف پسند حکمراء دنیا میں بے شمار ممالک ہیں اور ہر بلک کا کوئی نہ کوئی حکمراء ہیں سربراہ ہیں مسلمانوں کے بھی بہت سے ممالک ہیں اور ہر ایک بلک کا سربراہ ہے حکمراء ہیں تو وہ حکمراء یہ سعادت پائے گا قیامت کے دن جو اپنی رعایہ کے ساتھ اپنے ماتہتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوگا اور انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اس میں اپنے اور غیر کی تمیز نہیں ہوتی ہے انصاف انصاف ہے حق حق ہے وہ چاہے اپنے کے خلاف ہو جائے یہ اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو جائے یہ کسی دوسرے کے موافق ہو جائے تو پہلا خوش نصیب وہ ہے جو عادل حکمراء ہے انصاف پسند اور انصاف کرنے والا حاکم بادشاہ وزیر جو بھی آپ کہہ لیں صدر اس کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے مارے مارے پھر رہے ہوں گے ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہوگی اور شہر بیوی سے بیوی شہر سے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بھائی بھائی سے بھاگیں گے قرآن کریم نے اس نقشے کو بیان کیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگے گا باپ بیٹے سے بیوی شہر سے شہر بیوی سے بھائی بھائی سے ہر ایک سے بھاگے گا دوست کام نہیں آئیں گے دنیا میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے ہیں ہمدردی رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ساتھ رکھتے بیٹھتے ہیں وہ دوست کہ القیامت میں کام نہیں آئے گا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس کا رحم ہے تو قیامت کے حولناک دن میں خوش نصیب وہ شخص ہے جسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا کہ جو عادل حکمران ہے انصاف پسند بادشاہ ہے دوسرا خوش نصیب سعادت مند وشاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں گزاری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی اطاعت میں اپنی جوانی کو کھپا دیا جوانی کا زمانہ ہر ایک انسان جو بڑھاپیوں کو پہنچتا ہے پاتا ہے اور جوانی کا زمانہ زندگی کا پہترین زمانہ ہوتا ہے ہر طرح کی طاقت قوت توانائی ہر اعتبار سے ہوتی ہے اسی وقت انسان کے ڈگمگانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور آج کے اس دور میں جس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں نوجوانوں کی جو صورتحال ہے وہ ہم میں سے کسی پر بھی چھپی ہوئی نہیں ہے آج کا نوجوان کتنا بے بہرہ ہو گیا ہے کتنا آزاد ہو گیا ہے کہ اسے نہ اپنے دین کی فکر ہے نہ اپنی تہذیب کی فکر ہے نہ اپنے خاندان اور والدین کی عزت کی فکر ہے نہ اپنی ثقافت کی فکر ہے نہ اپنی زبان کی فکر ہے تمام چیزوں سے آزاد ہو کر گھوم رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے نوجوانوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کل آنے والا دن جو آئے گا اور یقیناً آئے گا اس کے لئے تیاری کرنی چاہیے وَشَابُ النَّشَعَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ وہ نوجوان قیامت کے دن عرشِ الٰہی کے سائے میں ہوگا خوش نصیب ہوگا سعادت مند ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی کا پیریڈ جوانی کا وقت اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی عبادت میں گزار دیا اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں نوجوان کہ اسلام ہمیں دنیا سے دور رہنے کا حکم نہیں دیتا ہے دنیا میں رہیں دنیا میں رہ کر ہم اللہ کے دین پر عمل کریں دنیا میں رہ کر ہم دنیا کی برائیوں سے اجتناب کریں یہ ہے زندگی کا مزا اور یہ ہے حقیقت میں زندگی کا مقصد کہ اسی دنیا میں رہ کر اور دنیا میں رہ کر کاروبار کریں ملازمت کریں حلال لوزی تلاش کریں گھر والوں کے حقوق ادا کریں باہر والوں کے حقوق ادا کریں رشتداروں کے حقوق ادا کریں دنیا سے بھاگنا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا جنگلوں میں جا کر بیٹھ جانا اسلام اس طریقے کار کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا ہے بلکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جب دعا کریں تو یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار اے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائیہ نصیب فرما اور آخرت کی بھلائیہ نصیب فرما ہماری دنیا کو بہتر بنا دے اور آخرت کو بہتر بنا دے اور آگ کی عذاب سے ہمیں بچا لے تو نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھو کہ کل قیامت کا دن ہوگا سبتی دھوپ ہوگی شدت کی گرمی ہوگی کوئی سائے نہیں ہوگا تو ہم اپنی زندگی میں اس طرح عمل کریں اس طرح دین کو سمجھیں دین پر عمل کریں کہ قیامت کے دن کسی رسوائی کا مو نہ دیکھنا پڑے اور اس عادت نصیب ہو جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے نمبر تین وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدُ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے یا مسجد میں اٹھکا رہتا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدُ مسجدیں روح زمین پر سب سے محترم اور سب سے افضل مقام ہوتی ہیں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں مسجدوں کا قیام اللہ کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے مہاں درس قرآن و حدیث کا احتمام ہو وہاں تعلیم کا نظام ہو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اللہ کی یاد ہو لوگ اللہ رب العالمین کو پکاریں اسے دعائیں کریں انہی سب کاموں کے لیے مساجد کا قیام ہوتا ہے مسجد بنانا پھر اسے آباد کرنا اس کی خدمت کرنا یہ سب اس خوش خبری میں شامل ہے مسجد میں دل اٹکنا اس کے مفہوم میں ساری چیزیں شامل ہیں مسجد کی تعمیر مسجد کی دیکھ بھال مسجد کو آباد کرنا مسجد کی دیکھ بھال لکھنا مسجد کے تمام امور میں ذمہ داری کو نبھانا آج ہماری صورتحال کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے مسجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لیتے مسجد کی خدمت میں کوئی اپنا وقت نہیں لگاتے مسجد کی صفائی ستھرائی میں حصہ نہیں لیتے مسجد کے مینٹینیس میں کسی طرح کا تعاون نہیں کرتے اور مسجدوں کو آباد بھی نہیں کرتے مسجد آباد کیسے ہوتی ہیں مسجد آباد ہوتی ہیں نماز پڑھنے سے آپ مسجد میں جا کر نماز با جماعت کا احتمام کریں آپ مساجد میں جو دروس ہو رہے ہیں ان میں شامل ہوں مساجد میں جو تعلیم کا نظام قائم ہے آپ کے بچے اس میں شریک ہوں آپ بھی اس میں شامل ہوں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مساجد کی کو آباد کیا جاتا ہے مساجد سے لگاؤ رکھا جاتا ہے اور یہ بھی مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے میں شامل ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو زہر کا فکر ہے زہر ادا کی ہے تو عصر کی فکر ہے عصر ادا کی ہے تو مغرب کی فکر ہے اور مغرب ادا کی ہے تو عصر کی فکر ہے آپ اپنے دکان پر ہیں اپنے کام پر ہیں روٹی روزی کی تلاش میں ہیں ملازمت میں ہیں لیکن نمازوں کے اوقات کا برابر آپ کو خیال ہے یہ فکر ہے کہ میری جماعت نہ چھوٹ جائے میری نماز نہ فوت ہو جائے تو یہ بھی مسجد میں دل اٹکنے میں شامل ہے تو ایسا شخص جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں یہ صفات ہیں وہ یقیناً اس سعادت کو پائے گا اور خوش نصیب ہے وہ شخص قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اس کو نصیب ہوگا چوتھا مرجلانی تحاب با فاللہ اجتمعا علیہی و تفرقا علیہی ایسے دو لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جماع ہوتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں رجلانی تحاب با فاللہ ایسے دو لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں میں آپ سے ملوں آپ مجھ سے ملیں کوئی دنیا بھی غرض نہ ہو کوئی ذاتی لالچ نہ ہو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کی خیرخواہی کی خاطر ملنا یہ اللہ کے لیے ملاقات ہے اس میں کوئی ذاتی اور دنیا بھی غرض شامل نہیں ہے اجتمعا علیہی و تفرقا علیہی اللہ کی رضا کے لیے ہی کتھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں دو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لیکن اگر کوئی ایک شخص خلاف شرع عمل کرتا ہے اور اس کا ساتھی اسے ٹوک دے اور وہ ٹوکنے اور نصیحت کے باوجود بھی اصلاح نہ کرے اور اس بنیاد پر وہ اس کے ساتھ ملنا جلنا بند کرتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل اس کا ہو رہا ہے تو اسی بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دو شخص اللہ کیلئے محبت کرتے ہیں ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور ملنا بند کر دیتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ کی رضا کے لیے ایسے لوگ بھی یقینا قیامت کے دن وہ سعادت پائیں گے کچھ نصیب ہوں گے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے نمبر پانچ وَرَجُلٌ دَعَتُ عِمْرَاتٌ ذَعَتُ مَنْ سَبِمْ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ بہت اہم بات ہے ایک وہ شخص ہے جسے ایک خوبصورت عالی نسب عورت دعوت دیتی ہے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے یا یوں کہہ لیجئے بدکاری کی دعوت دیتی ہے اور یہ شخص اللہ کی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس عورت کو جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری دعوت قبول نہیں ہے میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں کیوں اِنِّي أَخَافُ اللَّهِ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں مجھے اللہ تعالی کا خوف ہے بہت بڑا مقام ہے یہ بہت بڑا مقام ہے آج کے دور میں جہاں عریانیت عام ہے بے حیائی و فحاشی عام ہے خواتین دعوتِ نظارہ دے رہی ہیں نیم برہنہ لباس میں آج خواتین سڑکوں پر گھوم رہی ہیں اور اسی لیے بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں آج موجود ہیں خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی بھی ہو رہی ہے جہاں ظلم کرنے والا مجرم ہے وہاں یہ خاتون بھی مجرم ہوتی ہے جو نیم برہنہ لباس میں بے پردگی کے ساتھ بازار میں گھومتے ہوئے دعوتِ نظارہ دیتی لیکن جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ کا تقوی ہوگا اللہ کی خشیت ہوگی اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کا خیال پختہ ہوگا جس کے ذہن میں وہ برائی کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا برائی سے اجتناب کرے گا اور عین ایسے موقع پر جبکہ اسے دعوت دی جائے وہ جواب دے دے گا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسا خوشنصیب شخص قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ہوگا اسے یہ سعادت یقیناً حاصل ہوگی آج کے نوجوان طبقے کے لیے بھی اس میں بڑا درس ہے بڑی نصیحت ہے اس فرمان نبوی کو اپنے سامنے رکھیں چھٹا ہے وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اتنی خاموشی سے کرتا ہے کہ اگر وہ دہنے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا دیا ہے اتنے خاموشی کے ساتھ غریب لوگوں کی مدد کرنے والا کمزوروں کا سہارہ بننے والا اور کمزوروں کے کام آنے والا شخص خوش نصیب ہوگا کہ قیامت کے دن اسے عرشِ الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا صدقہ و خیرات بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا عمل ہے اور کتاب و سنت میں اس تعلق سے بہت کچھ بیان ہوا ہے کہیں صدقات اور خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تاقید ہے کہیں ترغیب ہے نہ کرنے والوں کے لئے وعیدیں بیان کی گئی ہیں تو وہ شخص جو اللہ کی توفیق سے اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کرتا ہے یتیموں کی بیواؤں کی بے قصوں کی کمزوروں کی اور اتنی خاموشی سے اتنا چھپا کر کرتا ہے کہ دینے والا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کو علم ہی نہیں ہے کہ ایک ہاتھ نے کیا دیا ایسا شخص خوش نصیب ہے اور قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ساتمہ اور آخری خوش نصیب انسان وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهِ ایسا شخص جو اکیلے میں یک سوئی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اور اس انداز میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور وہ روتا ہے خشیتِ الہی سے میرے بھائیو وہ شخص بھی خوش نصیب ہے کہ کل قیامت کے دن اسے بھی عرشِ الہی کا سایہ نصیب ہوگا یہ وہ سات قسم کے لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اس زندگی میں اس بات کی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہم ان سات لوگوں میں شامل ہو ہمارے اندر وہ صفات اور خوبیاں پیدا ہوں اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو ان سات افراد کے تعلق سے بیان کی گئیں تو یقیناً ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہوگا جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے میں اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی زندگی میں سامنے رکھیں اور اس فرمان سے درس حاصل کریں تعلیم حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ ہماری زندگی دار العمل ہے یہاں ہم جو کچھ کریں گے کل قیامت کے دن اس کا نتیجہ ہمیں ملے گا اچھا کریں گے اچھا نتیجہ آئے گا برا کریں گے برا نتیجہ آئے گا اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا دنیا کی زندگی میں موقع ہے جب تک دم میں دم ہے ہمارے پاس وقت ہے موقع ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سمار لیں بنا لیں صدھار لیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں اللہ کے دین پر عمل کر اسے راضی کر لیں میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار بھی کل قیامت کے دن ان سات خوشنصیبوں میں فرمائے جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین